اگلا سوال ہے میراج دین سلفی صاحب کہہ رہے ہیں سر انڈیا میں جے شریرام بولنا یا کوئی بھی سلوگن بولنا کیسا ہے اور نماز کا بھی مسئلہ ہے کہ کیا کیا جائے آدمی نماز پڑھے تو موم لنجنگ ہو جاتی ہے ایسے حالات میں کیا کیا جائے دیکھئے میراج دین سلفی صاحب کا سوال بہت اہم ہے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہندوستان میں جے شریرام بولنا یا اس طرح کے سلوگن بولنا یہ آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے کسی نے مجبور نہیں کیا ہے کچھ واقعات ہوتے ہیں لنچنگ کے اور کہیز جبرل کسی کو جائے شریرام بولایا جاتا ہے بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے اس طرح کی بات جہاں ہوتی ہے آدمی کو ان جبہوں پر جانے سے بچنا چاہیے اور جانے سے پہلے اپنی حفاظت کے انتظامات کر لینے چاہیے لیکن یہ چیز کبھی کبھا ہوتی ہے یعنی پورے سال میں ایک دل دو دل ایسے واقعات پیش آجاتے ہیں آٹے میں نبک کے برابر ہیں لہذا اس طرح کے جہاں امکالات ہو وہاں مسلمان جانے سے تھوڑی دن کے لیے پرہیز کریں تاکہ اس طرح کی نومت نہ آنے پائیں دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ آدمی نماز اگر پڑھتا ہے تو لنچنگ ہو جاتی ہے یہ کہنا بھی غلط ہے نماز ہمیں اسلام نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے پڑھنے کے لیے ہمارے لیے جگہ متعین فرمائی ہے یعنی نمازیں مسجد میں پڑھی جائے آج کل ایک فیشن مل گیا ہے ایک مسلمان جو پنوقتہ نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے وہ بھی جب سڑک پر نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو جا کر کے شور کر کے سڑک کو گھیرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اسلام نے ہم کو سڑک پر جو گزرگاہ ہے جو چلنے پھرنے کی جگہ ہے لوگوں کی گزرنے کی جگہ ہے سڑک پر نماز پڑھنے سے منا کیا ہے یہ باقاعدہ اسلامی حکم ہے لہذا ہمیں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنی چاہیے یا اگر کہیں مجموری ہے تو اپنے گھروں کے اندر جماعت بنا کر کے نماز پڑھنی چاہیے سڑک پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مسجدیں چھوٹی ہیں آبادی بڑی ہیں مسجد بھر جاتی ہیں اور لوگ مجموراً سڑک پر نماز پڑھتے ہیں تو ایسی جگہ پر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مسجد میں دو جماعتیں کریں جوہے کی دو جماعت ہو زہر کی دو جماعتیں ہو حضر کی دو جماعتیں ہو جب بھیڑ کا امکان ہے تو دو جماعتیں ہو اور لوگوں کی باری بنا دی جائے کہ کچھ لوگ مسجد میں آ کر کے پڑھ لیں جب وہ نکل جائے تو بقیہ لوگ آ کر کے پھر سے دوسری جماعت میں شامل ہو جائے یہ طریقہ ہے سڑک پر نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے اور یہ ساری کی ساری کیفیتیں تب پیدا ہوتی ہیں مولجی کی یا کسی انداز کی چھڑ چھاڑ کی جب ہم نکل کر کے سڑک کو روکتے ہیں اور سڑک پر نمازیں ادا کرتے ہیں دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ساری نوبت آتی ہے لہٰذا ہمیں بھی احتیاط کو ملہوز خاتر رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق اطاف روائے